سورہ بلد سورہ بلد کا تعارف مقام نزول سورہ بلد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے آیات، کلمات اور حروف کی تعداد اس سورت میں ایک رکو بیس آیتیں، بیاسی کلمیں اور تین سو بیس حروف ہیں بلد نام رکھنے کی وجہ بلد کا معنی ہے شہر اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے حبید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے اس مناسبت سے اسے سورہ بلد کہتے ہیں سورہ بلد کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کی سعادت اور بدبختی کے بارے میں کلام کیا گیا ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں نمبر ایک اس کی ابتدام اللہ تعالی نے شہر مکہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشکت میں رہتا پیدا کیا ہے نمبر دو بری جگہ اور بری نیت سے مال خرچ کرنے والے کی مضمت بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ تعالی اسے دیکھ رہا ہے نمبر تین یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی نے انسان کو دو آنکھیں زبان اور دو ہونٹ دیئے ہیں اور اس کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں کے راستے واضح کر دیئے ہیں اب اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے جس راستے کو چاہے چن لے نمبر چار اس صورت کے آخر میں مال خرچ کرنے کے مسارف بیان کیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ ان جگہوں پر مال خرچ کرنے والا اگر ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاقیدیں کی تو وہ عرش کی دائیں جانب ہوں گے اور ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمال دیا جائے گا نیز یہ بیان کیا گیا کہ کافروں کو بائیں ہاتھ میں عمال نامہ دیا جائے گا اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی سورہ فجر کے ساتھ مناسبت سورہ بلد کی اپنے سے ماہ قبل سورت فجر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فجر میں مال کی محبت ذراست کا سارا مال ہڑپ کر جانے اور مسکین کو کھانا خلانے کی طرف راغب نہ کرنے کی مذہبت بیان کی گئی اور سورہ بلد میں یہ بتایا گیا ہے کہ مالدار شخص کو اپنا مال کن کاموں میں خرچ کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ترجمہ مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو مجھے اس شہر کی قسم تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس شہر مکہ کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو مکہ اے مکررمہ کے فضائل یہاں اللہ تعالی نے مکہ اے مکررمہ کی فضیلت کی وجہ سے اس کی قسم ارشاد فرمائی اور مکہ اے مکررمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے اسے حرم اور امن والی جگہ بنایا اور اس میں موجود مسجد کے بارے میں فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِينَ وَضْعَنِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَىً لِلْعَالَمِينَ ترجمہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا اس مسجد کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْ وَتُمْ فَغَلُّوا جُوهَكُمْ شَطْرَةً ترجمہ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا موں اسی کی طرف کر لو اور اس میں موجود مقام ابراہیم کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا وَاتَّقِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاهِيمًا صَلَّا ترجمہ اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو اور لوگوں کو خانہِ کعبہ کا حج کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَقَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ترجمہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اور خانہِ کعبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِنَّاسِ وَأَمْنَا ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور سورہِ بلد کی دوسری آیت میں گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہِ بکرمہ کو یہ عظمت آپ کے وہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے حضرتِ علامہ شیخ عبدالحق محدثِ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کی رسالت کی قسم یاد نہ فرمائی اور سورہِ مبارکہ اس میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی تعظیم و تقریم کا بیان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کو اس شہر سے جس کا نام بلدِ حرام اور بلدِ امین ہے مقید فرمایا ہے اور جب سے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک شہر میں نزولِ اجلال فرمایا تب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شہر معزز و مکرم ہو گیا اور اسی مقام سے یہ مثال مشہور ہوئی کہ شرف المکان بالمقیم یعنی مکان کی بزرگی اس میں رہنے والے سے ہے مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم یاد فرمانا اس چیز کا شرف اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اور دیگر اشیاء کے مقابلے میں اس چیز کو ممتاز کرنے کے لیے ہے جو لوگوں کے درمیان موجود ہے تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ چیز انتہائی عظمت و شرافت والی ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتے ہیں وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم مدینہ منورہ کے فضائے اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو اس مقام کو کیا کیا عظمتیں حاصل ہوئیں ان میں سے سات عظمتیں سمات کیجئے نمبر ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بستی کی طرف حجرت کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جاتی ہے لوگ اسے یسرب کہتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے اور وہ برے لوگوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچہل کو دور کرتی ہے نمبر دو حضرت جابر من سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام توعبہ رکھا ہے نمبر تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ کے دونوں پتھریلے کناروں کے درمیان کی جگہ کو میری زبان سے حرم قرار دیا گیا ہے نمبر چار حضرت سحل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بے شک یہ حرم ہے اور امن کا گہوارہ ہے نمبر پانچ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جتنی برکتیں مکہ میں نازل کی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں نازل فرما نمبر چھے حضرت عبداللہ بن زید انسالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے نمبر ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو مدینہ منورہ میں موت آسکے تو اسے یہاں ہی برنا چاہیے کیونکہ میں یہاں مرنے والوں کی خاص طور پر شفاعت کروں گا حضرت رحمت اللہ کیا خوب فرماتے ہیں تو اے باہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سبک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ لَقَدْ خَلَقْنَا الْعِنْ وَعَسَانَ فِي كَبَدْ ترجمہ اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی بے شک ہم نے آدمی کو مشکت میں رہتا پیدا کیا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کی اولاد سے مراد حضرت اسمعید علیہ السلام ہے اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بالواسطہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اس لیے اولاد کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی داخل ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اولاد سے آپ علیہ السلام کی ضروریت مراد ہے اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ یہاں والد سے سرکار دو آلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مراد ہے اس کی تعاید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جیسا کہ سننے نسائی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں میں تمہیں تمہارے دینی معاملات سکھاتا ہوں بے شک ہم نے آدمی کو مشکت میں رہتا پیدا کیا تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشکت میں رہتا پیدا کیا کہ وہ حمل کے دوران ایک تنگ و تاریخ مکان میں رہے ورادت کے وقت تکلیف اٹھائے دودھ پینے دودھ چھوڑنے معاش کے حصول اور زندگی اور موت کی مشکتوں کو برداشت کرے مسائب اور تکالیف میں بے شمار حکمتیں ہیں یاد رہے کہ ان مسائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں ہمارا نفس امارہ مست گھوڑا ہے اگر اس کے موں میں ان تکالیف کی لگام نہ ہو تو یہ ہمیں ہلاک کر دے گا کیونکہ ان تکالیف کی لگام کے باوجود انسان کا حال یہ ہے کہ ظلم اور قتل و غارتگری انسان نے کی چوری نکیتی کی وارداتوں کا مرتقب انسان ہوا فحاشی اور اریانی کے سیلاف انسان نے بہائے نبوت کا جھوٹا دعویہ حتیٰ کہ خدائی تک کا دعویہ انسان نے کیا اور اگر ان تکالیف کی لگام ہٹا لی جائے تو انسان کا جو حال ہوگا وہ تصور سے بالا تر ہے ترجمہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا کہتا ہے کہ میں نے دھیر و مال ختم کر دیا کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا تفسیر صراط الجنان میں ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عبالعشد عسید بن قلدہ کے بارے میں نازل ہوئی یہ انتہائی مضبوط اور طاقتور شخص تھا اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چمڑا پاؤں کے نیچے دبا لیتا اور اعلان کرتا کہ کون اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکالے گا چنانچہ دس دس آدمی اس چمڑے کو کھینچتے رہتے یہاں تک کہ وہ چمڑا تو پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا لیکن جتنا اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا وہ ہرگز نہ نکل سکتا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی اور آیت کے معنی یہ ہے کہ یہ کافر اپنی قوت پر غرور کرتا اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتا ہے یہ کس گمان میں پڑا ہوا ہے اور یہ اللہ تعالی کی قدرت کو نہیں جانتا جو کہ قادر برحق ہے کہتا ہے کہ میں نے دھیرو مال ختم کر دیا تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں سے اس کافر کا کال ذکر کیا گیا چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کافر کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں لوگوں کو دے دے کر دھیرو مال ختم کر دیا تاکہ وہ لوگ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائے کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ اسے اللہ تعالی نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالی اس سے سوال نہیں کرے گا کہ اس نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کس کام پر خرچ کیا ایسا ہرگز نہیں اللہ تعالی اس کی خبیص نیت اور باطنی فساد سے باخبر ہے اور وہ اسے اس کی سزا دے گا بری نیت سے اور بری جگہ پر مال خرچ کرنے کا انجام اس سے معلوم ہوا کہ بری نیت سے اور بری جگہ پر مال خرچ کرنے کا انجام اور شادی کی ناجائز رسموں کو پورا کرنے کے لیے بے تہاشا مال خرچ کرتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی درست حاصل کریں کہ جو ظاہری طور پر تو نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں لیکن ان کی نیت یہ ہے کہ اس عمل سے لوگ ان کی واہ واہ کریں اور لوگوں میں ان کی نیک نامی مشہور ہو ایسے لوگوں کے لیے دو احادیث میں بڑی عبرت ہے چنانچہ نمبر ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے رب کی بارگاہ سے اس وقت تک قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک اس سے ان پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے نمبر ایک اس کی زندگی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں گزارا نمبر دو اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں صرف کیا نمبر تین اور چار اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں پر خرچ کیا نمبر پانچ اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا نمبر دو حضرت شداد بن عوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دکھاوے کے لئے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا اور جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حال پر رحم فرمائے اور انہیں اپنی بگڑی عادتیں اور خراب حالات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ترجمہ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ اور ہم نے اسے دو راستے دکھائے کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ اس کافر کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کافر کی دو آنکھیں نہ بنائیں جن سے وہ دیکھتا ہے اور کیا ہم نے اسے زبان نہ دی جس سے وہ بولتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان میں لاتا ہے اور کیا ہم نے اسے دو ہونٹ نہ دی جن سے وہ اپنے موک کو بند کرتا ہے اور بات کرنے کھانے پینے اور پھونکنے میں ان سے کام لیتا ہے اور کیا ہم نے اسے ماں کے دودھ سے بھرے پستانوں کی راہ نہ بتائی کہ پیدا ہونے کے بعد وہ ان سے دودھ پیتا اور غزہ حاصل کرتا رہا زبان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کی ترغیب تفسیر روح البیان میں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا کی اور اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی اور اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کلام کرتا اور اپنے دل کی بات بیان کرتا ہے اس کے ذریعے معاملات سر انجام دیتا اور خانے والی چیزوں کے ذائقے معلوم کرتا ہے اور اگر انسان کی زبان نہ ہوتی یا زبان تو ہوتی لیکن اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو انسان کو اپنے معاملات سر انجام دینے کے لیے اشارے اور تحریر کا سہرہ لینا پڑتا اور اس سے جو دشواری ہوتی اس کا اندازہ گفتگو کرنے کی صلاحیت سے محروم لوگوں کو دیکر کیا جا سکتا ہے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے فرماتے ہیں اس آیت میں یہ تنبی بھی ہے کہ اچھی اور نیک باتوں کے علاوہ انسان کم کلام کیا کرے اور فضول و بے فائدہ کلام نہ کرے اور اللہ تعالیٰ نے جو زبان کو موہ کے اندر رکھا اور اس کے آگے دو ایسے ہونٹ بنا دیئے جنہیں کھولے بغیر کلام ممکن نہیں اس میں یہی حکمت ہے تاکہ بندہ اپنے ہونٹوں کو بند کر کے ان سے کلام نہ کر سکنے پر مدد حاصل کرے اور بکثرت احادیث میں زبان کی حفاظت کرنے کی ترغیب اور خاموش رہنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے یہاں ان میں سے پانچ احادیث سمات فرمائیے چنانچہ نمبر ایک حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارز کی نجات کا ذریعہ کیا ہے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہیں تمہارا گھر کافی رہے اور اپنی خطاؤں پر روو نمبر دو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے رضی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے آزاز زبان کی خوش آمت کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کہ ہم تیرے ساتھ ہیں تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہے گے اور اگر تو ٹیڑی ہوگی تو ہم ٹیڑے ہوں گے نمبر تین حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترمیزی شریف کی حدیث ہے میں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن چیزوں کا آپ مجھ پر خوف کرتے ہیں ان میں زیادہ خطرناک کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا یہ یعنی تمہاری زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے نمبر چار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاموش رہا نجات پا گیا نمبر پانچ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا خاموشی پر ثابت رہنا ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زبان جیسی عظیم نعمت کی اہمیت کو سمجھنے اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے فضول اور بیکار باتوں اور ناجائز کلام سے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہم نے اسے دو راستے دکھائے تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں آیت میں نجدائن کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے ماں کی دونوں چھاتیاں مراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے اچھائی اور برائی کے دو راستے مراد ہیں جو جنت یا جہنم تک پہنچاتے ہیں فَلَقْتَحَ مَلْعَقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَهُ فَكُّ رَقَبَهُ اَوْ اِقْعَامٌ وَفِي يَوْمٍ وَذِيمَسْغَبَهُ یَتِيمًا وَذَا مَقْرَبَهُ اَوْ مِسْكِينًا وَذَا مَتْرَبَهُ ترجمہ پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کوت پڑا اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا دینا رشتدار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو فَلَقْتَحَمَلْعَقَبَهُ پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کوت پڑا تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ظاہر اور وافر ہیں تو اس پر لازم تھا کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے لیکن اس نے نیک عامال کر کے ان جلیل اور عظیم نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا یہاں نیک عامال کرنے کو گھاٹی میں کودنے سے اس مناسبت کی وجہ سے تعبیر کیا گیا کہ جس طرح گھاٹی میں چلنا اس پر دشوار ہے اسی طرح نیکیوں کے راستے پر چلنا نفس پر دشوار ہے اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی چار آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے اور اس میں کودنا کیا ہے وہ گھاٹی اور اس میں کودنا یہ ہے نمبر ایک کسی بندے کی گردن غلامی سے چھڑانا یہ عمل خواہ اس طرح ہو کہ کسی غلام کو آزاد کر دے یا اس طرح ہو کہ مقاتب غلام کو اتنا مال دے دے جس سے وہ آزادی حاصل کر سکے یا کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد کرے یا کسی قیدی یا کرزدار کو رہا کرانے میں ان کی مدد کرے نیز اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک عمال اختیار کر کے اپنی گردن آخرت کے عذاب سے چھڑائے نمبر دو کہت اور تنگی کے دن رشتے دار یتین کو یا خاک نشین مسکین کو خانہ دینا جو کہ انتہائی تنگ دست اور مصیبت زدہ ہو نہ اس کے پاس اڑھنے کے لیے کچھ ہو نہ بچھانے کے لیے کچھ ہو کیونکہ کہت کے دنوں میں مال نکالنا نفس پر بہت شاق اور عجر عظیم ملنے کا سبب ہوتا ہے غلام آزاد کرنے یا آزادی میں اس کی مدد کرنے کی فضائی ہے غلام آزاد کرنے یا آزادی میں اس کی مدد کرنے کی بہت فضیلت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالی اس غلام کے ہر عزف کے بدلے غلام آزاد کرنے والے کا عزف جہنم سے آزاد کر دے گا اور حضرت معاز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاز کوئی چیز اللہ تعالی نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روح زمین پر پیدا نہیں کی حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابزل صدقہ یہ ہے کہ گردن چھڑانے میں سفارش کی جائے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کے فضائے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کی بہت فضیرت ہے سنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم یعنی جنت کی سربند شراب پلائے گا حضرت عجابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغفرت لازم کر دینے والی چیزوں میں سے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے یتیم کی کفالت اور اس کے ساتھ احسان کرنے کے فضائل یتیم کی کفالت کرنے اور اس کے ساتھ احسان کرنے اور اسے کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے حضرت سحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے وہ یتیم اسی گھر کا ہو یا غیر کا میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا اور حضرت ابو حررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو اور مسلمانوں میں سب سے برا وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مشکار شریف کی حدیث ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے اللہ تعالی اس کے لئے ضرور جنت واجب کر دے گا مگر جبکہ ایسا گناہ کیا ہو جس کی مغفرت نہ ہو مسکین کی مدد کرنے اور اسے کھانا کھلانے کے فضائل مسکین کی مدد کرنے اور اس کو کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاج دادل سالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا جہاد میں سعی کرنے والے اور بے تھکے مسلسل شب بیداری کرنے والے اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی مثل ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لکمہ روٹی اور ایک مٹھی خرمہ اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تین شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے نمبر ایک صاحب خانہ کو جس نے حکم دیا نمبر دو بیوی کو جو کہ اسے تیار کرتی ہے نمبر تین خادم کو جو کہ مسکین کو دے کر آتا ہے پھر حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمد ہے اللہ عز وآلہ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا ترجمہ پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاقیدیں کی یہ دائیں طرف والے ہیں پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی یہ تمام عمل اس وقت مقبول ہیں اور اسی صورت یہ آمال کرنے والے کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ گھاٹی میں کودا کہ جب یہ آمال کرنے والا ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں گناہوں سے باز رہنے اور عبادات بجا لانے اور ان مشکتوں کو برداشت کرنے پر صبر کی نصیحتیں کی جن میں مومن مبتلا ہوں اور انہوں نے آپس میں مہربانی کی تاقیدیں کی کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت کا برطاؤ کریں اور اگر وہ ایماندار نہیں تو اس کے لئے کچھ نہیں بلکہ اس کے سب عمل بیکار ہیں ایمان کے بغیر نیک جگہ پر مال خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر اچھی جگہ پر مال خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ ایمان قبول کرنے کے بعد جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے گا اسی کا ثواب ملے گا اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مَنَعْهُمْ عَنْ وَتُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ تَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ترجمہ اور ان کے صدقات قبول کی جانے سے یہ بات مانے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا لہذا جو کافر یہ چاہتا ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور نیک عامال کرنے پر ثواب ملے تو اسے چاہیے کہ پہلے توحید و رسالت پر ایمان لائے اور اس کے بعد مال خرچ کرے اور دیگر نیک عامال کرے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل ہو یہ دائیں طرف والے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی جن میں یہ عصاف پائے جاتے ہیں یہ دائیں طرف والے ہیں جنہیں ان کے نام عامال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ عرش کی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں صبر کی نصیحتیں اور مہربانی کی تاقیدے کرنے والے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام، ہتبہ اور درجہ بہت بلند ہے والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مصدہ ترجمہ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی والذین کفروا بآیاتنا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں کہ انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ عرش کے بائیں جانب سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی کہ نہ اس میں باہر سے ہوا آسکے گی اور نہ اندر سے دھوان باہر جا سکے گا صدق اللہ العظیم